اسلام علیکم ویڈیو سلندر ہمارا گھر سے سلندر سلندر ہمارا گھر سے سلندر سلندر ہمارا گھر سے اٹھا لیا اور جانے لگے ہیں یہ ہمارا سلندر اس میں گیس پر راتے لانے ہیں جانے لگے چلو جی جانے لگے ابھی جی ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ اجوت صاحب آگے ہیں جماں پڑھ کے آرہے تھے اجوت نے ہمیں جوائن کر دیا ابھی جا رہے ہیں افزار وہاں سے پیش وغیرہ لیتے ہیں اسمان جو ہمیں چاہیے بھی چلتے ہیں یہ ہے جی کوا چوک ہمار ہے ساتھ ایک بھی وہاں سے نہیں کر رہی ہیں چاہتے ہیں چھوپ پچھو پیش جو نہیں ہے چونڈگی چونڈگی موضا چونڈگی جو کہتے ہیں پھوئی جی ہم نے مشاملہ لہری ہے لحلیہ ہے کہ اس کو چاہیے تھا اور ہم نے لے جہا رہا ہے پھوئی جاندے تھا پھوئی دیکھتے ہیں جا کر دیکھیں پھوئی سے چاہیے پھوئی سے چلے پھوئی کہنے کے لی چلے میں اس کو بلان میں دلکم کر لے مجھے 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 یہ یقین فیش بنوا لی ہے یہ مجھے مجھے اپنے اکنے پر حکم رہے ہیں وہ اسے اوپنے پر مجھے اپنے چلتے ہیں چاہے کا پیشن اکنے پر چلتے ہیں ہمیں چاہیے در فش فرائی کرنے کے لیے وہ ہم لے کر آگے ہیں گھارے اور ہم فش کو اچھی طرح دھولیا ہے ساف کر لیا ہے اور یہ لیسن اور آزر کا پیسٹ بھی تیار کر لیا ہے ابھی ہم یہ کھڑے مسائلیں ان کا پیسٹ بناتے ہیں ان کو اچھی طرح بریق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فش کو میرینیٹ کریں گے ہم تو ابھی جی ہم نے مسائل کے اچھی طرح پیسٹ تیار کر لیا ہے ابھی ڈالتے ہیں فش میں اس کو اس میں بلائے رکھنے ہوں اور اب ڈالتے ہیں نمک جلجی لے آو یہاں نمک بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اب یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں چندھوڑی آئیڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ یہ پیش مسائلہ نہیں کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں پیش پرائی مسائلہ مزید لے گیا بسم اللہ تو ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح مسک کر لیا ہے اور ابھی اس کو آدھا گھنڈے کے لیے میری نیشن ہونے کے لیے رکھ دیں گے ابھی فریج میں اس کو رکھنا ہے آدھا گھنڈہ اس کے بعد ہم دوسرا تیار کر لیتے ہیں بیسن کا پیسٹ یہ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد جو رائیتا وغیرہ سلاعت کو بیرہ بنانا وہ تیار کر دیں گے ابھی فیلہ اس کو رکھیں گے فریج میں ابھی ہم بیسن کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اتنے دیر میں فیش مرینیشن ہو جائے گی کسی ہے ابھی تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم پیسٹ میں ٹیار کر لیتے ہیں جو رائیتا ہم نے بنانا ہے ایک لو دہیرا ہمارے پاس اور رائیتا بنانے کے لیے ہم نے سبز مرچیں ڈال لیتے ہیں اور پدین دالا اس کا میں پیسٹ تیار کر لیتا ہم اور ہمارے سعود بھی ہلپ کر رہے ہیں ابھی اس کو اچھی طرح پیسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دئیس میں ڈالیں گے برطن میں اور اوپر پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ہمارے بغیرہ ڈال دیں گے چمچ کی جو رہے ہیں سلات کے لئے ہمارے دائیتہ ماشاء اللہ بہت زبردست تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو اوپر سے ڈام دیتے ہیں اور سلات کے لئے ہم کھیلے لے کر آئے ہیں اور گاجریں اور یہ سبز مچے بھی ہیں سلات بھی تیار کر دیتے ہیں اس میں دیر میں ہماری فش میرینیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم پھر آئی کریں گے اس کے بعد پھر ہم پھر آئی کریں گے اور یہ پیسٹ ہے بیسن کا تو ابھی جی فش کو میرینیٹ ہو گیا دس منٹ رہ گیا اس کے بعد ہماری فش بھی میرینیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آئی لگا گرم کرتے ہیں اور فش کو فرائی کریں گے ہم ابھی جی ہماری فش میرینیٹ ہو گی ہے اچھی طرح اب اس کو بیسن کا جو ہم نے پیسٹ تیار گیا اس میں ڈالتے ہیں بیسن گاتے ہیں ابھی جی میں اس کو مکس کر رہا ہوں اچھی طرح بیسن میں فش کو ابھی جی ہم نے چولے پر آئی لہا رہی ہے گیس کے ساتھ ابھی اوپر فرائی رکھتے ہیں اور گھی ڈالتے ہیں اس میں بسماللہ رحمہ 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 بسماللہ رحمہ بسماللہ رحمہ بسماللہ بسماللہ میں جی ہم نے دینیو بجھے بگو ب بڑھے بھگو اس کو پڑائی میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمارا جو ایک پورا جو ہم نے ڈالا تھا وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہو آری ہے ہماری چیز تیار ہو گیا اب اس کو نکالتے ہیں باہر الحمدللہ ایک ہمارا پورا تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا اب دوسرہ ڈالتے ہیں بسم اللہ ہمارا پورا پورا آپ کیا ہمارا پورا بھی تیار ہو گیا وہ بہت ہی زبر بہت ہی ڈالتے ہیں ہمارا کول ککھانے ہو گیا بہت ہی زبردست اور ہمارے تعالی بیٹھے اس کے دی usedет یہ لیئے آخری طرح none ہمارا ابھی پور بھی تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ابھی باہر نکال دیں ہم اور باہر نکال کے پھر جی ہم چیسٹ کریں گے ہم ہی جاملوٹی ہیں ہم ساکر دہیں گے ہم دور گار میں رکھ لیا ہم دور گار میں ہم ساکر کریں گے کیسی مالی فش کیا ہوئی ہے ابھی جی ٹیسٹ کرتے ہیں ہم فش کو کیسی بنی ہے احمد صاحب کھا رہے ہیں فش اور اس سائیڈ پہ سعود بیٹھا ہوا ہے احمد صاحب کیسی بنی ہے فش اچھے مزیدار ہے ہاں جی ساہود صاحب اچھے بنی ہے یہاں ہمارا آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ